بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ہرے مسالے کی کلیجی کی ریسپی لے کے آئے ہیں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے یہ اور بہت جلدی بن بھی جاتی ہے اس کو رائتے کے ساتھ صرف کیا جاتا ہے کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے تو چلیے پھر ہم اپنے کچن میں چلتے ہیں اور اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں یہ آدھے کلو ہم نے کلیجی لی ہے دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے کیوب کی شکل میں کٹ لیا ہے کلیجی کے اندر ایک مخصوص قسم کی سمیل ہوتی ہے اور خون ہوتا ہے جو کہ صحیح طریقے سے صاف نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک کھانے کا چمچ پانی کے اندر سرکر ڈال دیا ہے اور اس کو پانی میں مکس کر دیا ہے تاکہ کلیجی اچھے طریقے سے واش ہو جائے اور اس میں جو مخصوص سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کو ہم نے آدھے کھنٹے کی نہیں چھوڑ دیا اس کے بعد ہم دھولیں گے یہ تیر میں ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں کیونکہ ہم ہرے مسالہ کی کلیجی بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم ہرہ مسالہ لے رہے ہیں تو آدھے گڑڈی ہم نے ہرہ دھنیا لیا ہے آدھے گڑڈی ہی پودینہ اور دس بارہ یہ ہری مرچے لے لیے ہیں ان کو ہم نے بہتر بارک چوب کر لیا ہے آپ کلے جی کو مینیٹ کر لیتے ہیں تو ہرا مسالہ اچھا طریقے سے ہم نے چوب کر لیا ہے موٹا موٹا چوب کیجئے گا اس کو بہت بارک نہیں کیجئے گا اس ساں سے مسالہ بہت اچھا بنے گا کلے جی کے اندر ایک کھانے کا چمچ ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہی ایک اٹھا ہوا ثابت دھنیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہی پیسا ہوا سوفیزیرہ لے لیا ہے اس کے اندر ہلی پورڈر بھی ڈال دیتے ہیں تو ایک چاہ کا چمچ اس کے اندر ہلی پورڈر ڈال دیا ہے اور جو ہرا مسالہ ہم نے چوب کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیتے ہیں بہت ہی مدیدار سی بنتی ہے یہ ہری مسالے کی کلے جی اس کو فرائی کیا جاتا ہے اور بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں اب اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ادھے لیشن کا پیس بھی ڈال دیتے ہیں اور ایک لیموں کا رسٹ نیچوڑ کے ڈال دیتے ہیں اس کے اندر سپائیسی سی ہوتی ہے یہ اور بہت جلدی بن بھی جاتی ہے آپ چاہیں تو اس کو مٹن یا پھر چکن کلے جی میں بھی بنا سکتے ہیں ہم بیف کلے جی میں اس کو بنا رہے ہیں تمام چیزیں کلے جی کے اندر ڈال دی ہیں اب اس کے اندر اوئل ڈال دیتے ہیں تو دو کھانے کی چمچ اس کے اندر سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے یہ مرینیٹ ہو جائے تمام مسارکوں کلے جی میں اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے پھر اس کو رسٹ پر چھوڑ دینا ہے تاکہ اس کی اچھے طریقے سے مرینیشن ہو جائے تو بال کو کورٹ کر دیتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ کلے جی اچھے طریقے سے مرینیٹ ہو جائے آدھر گھنٹا ہو چکا تھا پین کو چولے پر رکھ دیا ہم نے اور فلیم کو میڈیم رکھا ہوا ہے کلی جی ہم نے پین کے اندر ڈال دی ہے کلی جی بہت جلدی پک جاتی ہے اگر اس کو زیادہ دیر تا پکائیں تو یہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو اس لیے فلیم کو فل کر دیتے ہیں اب تاکہ اس کا پانی جلدی ڈرائے ہو جائے اور یہ ہارڈ نہیں ہونے پائے اچھے طریقے سے مکس کر دیا اس کو کلی جی کو انشاءاللہ بہت ہی مزیداشی بنے گی ہماری یہ فرائی ہارا مسالہ کلی جی تو اگر اس اسٹیج پہ آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آ رہی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کرنا ہرگز نہیں بھی ہو لیے دیکھیں اس کو اب ہم کور کر دیتے ہیں اور اس کو میڈے فلیم پر چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا ہے اور کلی جی ہماری گل نہیں جاتی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے تو فلیم کو پھول کر دینا ہے اور اس کا پانی کو بلکل ڈرائے کر لینا ہے بہت اچھی سی خوشب آنے لگی ہے اس کے اندر سے یہ فرائی ہو رہی ہے تو اور کلر دہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا اور مسالہ بھی ہے اس کے اندر کیونکہ ہارے مسالے کو ہم نے موٹر چوب کر کے ڈالا تھا تو اس لئے اس میں مسالہ بھی بہت زیادہ بن چکا ہے اچھے طریقے سے اس کو بھون لینا ہے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا ہے بہت جلدی بننے والی recipe ہے اگر آپ چاہیں تو کلی جی کو مینیٹ کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کو سرف کرنا اس وقت آپ اس کو فرائی کر کے سرف کر سکتے ہیں تو بہت جلدی بن بھی جاتی ہے یہ اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر لینا ہے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا ہے پانی دیکھیں اس کا ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کو کمٹ کر دیا ہے بلکل لو فلم پہ 5 منٹ کے نہیں چھوڑ دیا ہے اس طرح سے بہت ہی مزیدار سی یہ فرائی ہرہ مسالہ کلیت تیار ہو چکی ہے ہم اس کو توڑ کے دیکھ لیتے ہیں کی گلی ہے کی نہیں گلی ہے دیکھیں بہت اچھے طریقے سے یہ گل چکی ہے سوفٹ ہو رہی ہے بلکل یہ ہم اس کو ہرے رائیتے کے ساتھ سرف کر رہے ہیں تو آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کومنٹ بکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں ہمیں بتائے کریں کہ ہم کس طرح کے لیے سی پیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو اپنے دوستوں اور رشتے داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تو اس ہرے مسالہ کلی جی کو ضرور ٹرائے کیجئے اس کو انجوائے کیجئے ہمیں اپنی دعا میں ہمیشہ یاد دکھئے اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ